اتر پردیش کی آجمگٹ لوگ سبا سیٹ پر 23 جون کو مددان ہونے والا ہے جو پورو سیم اکھلیش یادوں کے استحبے کے بعد خالی ہوئی ہے انہوں نے مینپوری کی کرہل ویدان سبا سیٹ سے جیت کے بعد یہاں سے استفادی دیا تھا اور دلی کی بجائے لکھنوں میں پردیش کی سیاست میں سکری رہنے کا فیصلہ لیا تھا اب اکھلیش یادوں نے اس سیٹ سے اپنے چچرے بھائی دھرمیندر یادوں کو اتارا ہے تو وہی بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر سے دنشلال یادوں عرف نرہوا کو موقع دیا ہے لیکن مقابلے میں تیسری اور سب سے اہم پلئیر بہجن سماج پارٹی ہے جس نے پور ویدھائک گڑڈو جمالی کو موقع دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھلے ہی مقابلہ سماج وادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کے بیچ دکھ رہا ہے لیکن نرنائک تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی امیدوار ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی یہاں یوگی آدیتینات سرکار کے کام کاج کانون ویوستہ کے مدنے اور پی ام نرندر موڈی کی لوگ پریتہ کے دم پر واپسی کی راہ دیکھ رہی ہے وہی سماج وادی پارٹی مکھ طور پر اپنے مسلم یادو ووڈ بینگ ایوام کچھ ان پیشڑی جاتیوں کے بھروسے ہے لیکن یہاں پورا گیم مایا وطی پلٹاتی دیکھ رہی ہے انہوں نے اسثانی نیتا گڑڈو جمالی کو موقع دیا ہے اور اب اسثانی بنام بہاری کا مدہ اٹھا دیا ہے بہجن سماج پارٹی لگاتار پرچار کر رہی ہے کہ انہوں نے اسثانی امیدوار اتارا ہے جبکہ سماج وادی پارٹی نے دھرمیندر یادو کو اتارا ہے جو بہاری نیتا ہے اس کے علاوہ نرہوا بھی اسثانی کنڈیڈیٹ نہیں ہے آجم گڑ کو سماج وادی پارٹی اپنے گڑ کے طور پر دیکھتی رہی ہے 2019 میں سماج وادی پارٹی کو جب مہج پانچ لوگ صفحہ سیٹوں پر جیت ملی تھی تب اکھلیش یادو یہاں سے چونے گئے تھے اس سے پہلے 2014 میں ملائم سنگھ یادو جیتے تھے دونوں چناؤں بھاجپا کی لہر میں لڑے گئے تھے اور جیت سماج وادی پارٹی کی ہوئی تھی تو سماج وادی پارٹی کے یہ جیت بتاتی ہے کہ یہاں اس کا پربھاؤ کیسا رہا ہے لیکن اس بار بہوجن سماج پارٹی کے کیمپین کے چلتے بھارتی جنتا پارٹی اپنے لیے فائدہ دیکھ رہی ہے مارچ میں ہوئے ویدان سبا چناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی جیلے کی سبھی پانچ سیٹو یعنی گوپالپور، سگری، مبارکپور، آجمگڑ، صدر اور مہنگر میں ہار گئی تھی لیکن اس بار بہوجن سماج پارٹی کی اور سے بہاری بنام اسثانیہ کا نعرہ دیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس مدے کا کچھ ووٹروں پر اثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گڑڈو جمالی مسلم ہے اور اسثانیہ کاروباری ہے ایسے میں ایک بڑے ورگ پر ان کا نیجی پربھاؤ ہے اس سے وہ سماج پارٹی کے ووٹ بانٹنے کی اسثیتی میں تو ہے اور یدی یہ کارٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر نزدیک کی مقابلے میں بھاجپا کو لاب بھی ہو سکتا ہے خود گڑڈو جمالی یہی کیمپین کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نرہوا تو ممبئی میں رہتے ہیں اور دھرمندر یادو سیفہی پریوار کے ہیں اس لیے وہ سثانک ویتی ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے کام آئیں گے تیار ہو جائیے to unleash yourself Jai Bheem app available on the play store and apple app store